اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کرنل شیر خان کیڈٹ کولیج سوابی جو جواب آئی ہوئے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گا اس کے بعد بگر آپ کا کوئی کسٹیں رہ جاتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک روکیسٹری اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی سے پہنچیں اور آپ جو لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے اس ویکنسی سے بہ خبر ہو سکیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے سیریل نمبر آجاتا ہے اور اس کے بعد جو نیم آپ پوسٹ آجاتا ہے اور ایج لیمٹ آجاتا ہے لاسٹ میں کوالفیکشن آپ کی آجاتی ہے جہاں ایکسپیرنس ہم جس کو ب میت یعنی سب سبجیکٹ میں تھے کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کی اگر دگری ہے تو اس کا لیکچرر کی پوسٹ ہے اس کے لیے وہ پچیس سے پہلے سال تک آپ کی ہونی چاہیے اور جو کوالفیکشن ہونی چاہیے وہ ایمے ہونی چاہیے ہیں ایمیسی ہونی چاہیے ہے ایٹریف فسٹ ڈیوئین میں ہونی چاہیے آپ کی اور انریلیونٹ سبجیکٹ فرام ریک اگنائزرو یونیورسٹی ویس ایٹریف ایٹریف ریلیونٹ ایکسپیرنس تو اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہا اس کے بعد دوسری نمبر پر رہے ہیں this is computer کمپیوٹر کم آئیٹی انچارج یعنی یہ کمپیوٹر کا لیکچرر لیکن وہ مطلب کم اور آئیٹی انچارج یعنی آئیٹی کا انچارج کر کے رکھیں گے کمپیوٹر کا لیکچرر بھی یعنی آپ دونوں جو ہے آپ نے کام کرنے ہوگی یا دونوں ڈیوٹیاں جو ہے آپ نے سر اندھام دینی ہوگی موٹی پینڈ بجے سے آپ کو تو پتا ہے اسکول ہے کالیج لیول پر انگیج کر انگیج کرنا پڑتا ہے نا تو مطلب یعنی کہنے کا مطلب مجھے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کمپیوٹر لیکچرر اور آئیٹ انچارج یہ پوسٹ ہے اور اس کے بعد اس کے لیے 25 سے 35 سال تک ہونی چاہیے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ماسٹر ڈگری ان آئیٹی کمپیوٹر سائنس ساپویر انجنیر انفرمیشن ٹیکنالوجی یعنی ان سب میں سے کسی بے ایک میں آپ کے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور اس کو کوئی باز کریں ٹیکنکل کوالی فکرین ایکسپیرینس جو ہونا چاہیے آپ کا وہ کہہ رہے سکو سیٹیفیکیٹ سی 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 این اے اور ایم سی ایس ای یعنی میکروس آف سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور لاس میں کہہ رہے سافٹویر ڈبلیپمنٹ ٹورز یعنی اس کا بھی تھوڑا بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتے میڈکل آفیسر اس کا جو اسکیل ساتھا رہا ہے اور اس کے لیے 25 سے 40 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہونے چاہیے وہ ریجسٹرڈ ویٹھے پی ایم این ڈی سی یعنی وہ اس سے ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایٹلیس تری ایر آپ ریلیونٹ ایکسپیرینس اس میں 13 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد کہہ رہے ہیں میسنگ آفیسر اس کے لیے 17 اس کے لیے 30 سے 45 سال ایج ہونی چاہیے آپ کی بی ای یا بی اے سی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیوی این میں وہ ریٹائیڈ کمیشنڈ آفیسر ویٹھے ٹین یر آپ ریلیونٹ ایکسپیرینس اچھا ریٹائیڈ کمیشنڈ آفیسر ہونا چاہیے اور اس کا کمس کمتاز دس سال کا جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ کلر رکھے جت کا باروانس کے لیے 21 سے 25 سال تک ایج ہونی چاہیے اور بی کم اونرس میں ہونی چاہیے آپ کی ہو یا کہہ رہے ہیں اے سی سی اے اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر آپ ریٹائیڈ اورگنیزیشن کے لیسٹ فیویر ایکسپیرینس آپ کا اس میں پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور کہہ رہے ہیں ریٹائیڈ فرام آر بیٹھ فورس پرسنل جیسیو انسیو کے لیے رکھے تھے مینیمم پانچ ایکسپیرینس کے لیے آپ کے پاس سکر ریٹائیڈ فورس کا انسیو جیسی ہوگا تو اس کے لیے ایج جو ہوگی تیس سے پہنچ سال تک ہونی چاہیے اور پانچ سال کا اس کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایکسپیرینس کے لیے پچیس سے پہنچ سال تک ایج ہونی چاہیے تھکنڈ ریسکوڈ سیٹیفیکٹ فرام بی کم اگنائز بورڈ ویسٹ ڈپلومہ ان فیزیکل ایکسپیرینس تو اس کے لیے آپ کے پاس سکر ریسکوڈ سیٹیفیکٹ میٹر ہونی چاہیے اور ڈپلوم ہونی چاہیے فیزیکل ایجوکیشن میں اور اس کے لیے باقی جو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سپروائزر گیار ایسکیل کا تو ان کو اب پڑھ لیجیے گا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ مستے کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم جہاں پہ آ جاتے ہیں لاسٹ میں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں مجھے یہ کہ اس کے انسٹرکشن سے آپ لائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر ڈیٹر میں پڑھیں گے تو پھر ویڈیو لنبی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کینڈی ریٹ پارٹ سیریل نمبر ون ٹو فور ابھی جو ایک سے چار تک سیریل نمبر ہے پہلے ایک سے چار تک سیریل نمبر یعنی جو ٹاپ والی چار پوسٹس ہیں وہ انہوں نے جو آنلین اپلائے کرنا ہے اور کہاں سے اپلائے کرنا ہے تو اس کے سی سی ایس اپلیکیشن فارم یہ ہے اپلیکیشن فارم ہے یہ ہے ان کا جو ان کی ویب سائیڈ ہے وہاں سے آپ نے آنلین اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اٹریکٹو سیلیری پیکجز فار فیکلٹی اور گزیٹ ایڈ آف سر اینڈ میرےڈ اکومیڈیشن تھری بیڈروم سیمی فارٹیشڈ ہاؤس یہ کہہ رہے کہ جو گزیٹ ایڈ آف سر ہیں ان کے علیے اکومیڈیشن کی فیسیلٹیز بھی تھیری بیڈروم مولا آپ کو جو گھر دیا جائے گا اور مطلب جو آپ کو اکومیڈیشن کی فیسیلٹیز دیا جائے گی جو میرےڈ آف سر ہوں گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں انٹیویڈیل بتھائیر کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اور اچھا جو کہہ رہے ہیں جن کے زیادہ ایکسپیرینس ہیں کوالیفیکیشن ہوگی تو ان کو اللانس دیا جائے گا ایکسپیرینس دی جائے گی اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اچھا ابھی کہہ رہے ہیں جن کے ایج پینتی سال سے زیادہ ہے ایکسپیرینس والے لوگ تو ان کو ہو سکتا ہے یہ جو ہے مطلب پوچھ ریلیکس سرکشن ایج میں دی جائے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان کو انٹیویو کے لیے بلائے جائے گا تی ایڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا اپنے اپنے خرچے پر جانا ہوگا اس کے بعد کہہ رہے ہیں پرنسپل کو حق ہے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرنے کا لیکن ایسے ریجیکٹ تو نہیں کرتے کسی وجہ سے ہی ریجیکٹ کریں گے لیکن اگر ریجیکٹ کسی وجہ سے ہوئی تو آپ کو آپ اس پر کوئی کلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن جو ٹھوٹی فارورڈ دیر سی وی اپلیکنٹس شود فارورڈ دیر سی وی ایلانگ بچہ تو سٹیٹ کوپی آف ڈگریز ان سیٹیفیکیٹس ایڈ پاسپورٹ سائز فوٹو گریف آن دے انڈر مینچنڈ ایڈریس اچھا ابھی کہہ رہے ہیں جو مطلب سیریل نمبر ایک سے چار تک ہیں وہ تو آلین اپلائی کریں گے اس کے بعد جو ہی پانچ سے لے کے نیچے بھکا ہے جو بھی یہ پوسٹے سے اس کے لئے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنی سی وی اور ایسے سیٹیفیکیٹس کا فوٹو کافی جو بھی آپ کی فوٹو کافیاں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھوک کر رہے ہیں اور فوٹوگراف آپ نے فوٹوگراف یہ تینوں چیدے آپ نے اٹیج کر کے اس ایڈریس پہ بھیج دینا ہے وہ ایڈریس میں آپ کو لاس میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو ہے آپ نے پندرہ فرور سے پہلے پہلے بھیجوا دینے جانے اس کے لائے پندرہ فرور ہی تک ہے اور جو ہے اس کے ابھی ایڈریس کیا ہے جس پہ آپ نے اپنے سی وی اپلیکیشن جو سیٹیفیکیٹس کا جو فوٹو کافی سیٹ ہوگا اور فوٹوگراف آپ نے بھیجنا ہے تو وہ ایڈریس ہے پرنسیپل کا کرنل شہر خان کے ایڈٹ کولیج سوابی تو اس نمبر پہ اس ایڈریس پہ آپ نے وہ اپنی اپلیکیشن سی وی کے ساتھ سی وی اپنی بھیجوا دینی ہے اس کے ساتھ اور جو آن لین اپلائی کریں گے تو ان کے لئے اوپر یہ نیچے بھی ویبسائیٹ دی گئی ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.ksks.edu.pk یہ ویبسائیٹ ہے ایک سیریل نمبر ایک سے چار تک لوگ اس ویبسائیٹ پہ جا کے آن لین اپلائی کریں تو آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ تھا اگر اسمیں بھی آپ کا اسمیں اگر آپ کا کوئی کوشش ہے نہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ سے کمر سیکشن پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ